سہارا چاہیے سرکار کتنا ہے یہ کب پتا چلتا ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے جب وہ بات چیت کرتا ہے جب وہ مسائل پر زبان کھولتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے تو ظاہر سی بات ہے پیچھے تو بیس ہزار کی فوج ہے لیکن آپ کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں تو پھر کیا بات ہے سرکار گوستو لازم دستگیر سے انہوں نے کہا کہ چلو بیٹھ کر کے کچھ بات چیت کرتے ہیں مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں حضور گوست پاک نے کہا گوست پاک چاروں فق جانتے تھے فقہ ہنبلی جانتے تھے فقہ ہنفی جانتے تھے فقہ شافعی جانتے تھے فقہ مالکی جانتے تھے تو آپ نے فرمایا مفتی آزم مکہ صاحب سارے بیس و مبایسے بعد میں کریں گے پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دو مفتی آزم مکہ نے کہا کیا سوال ہے آپ کا اس لیے کہ جس کی ساری زندگی کتابیں پڑھنے اور پڑھانے میں گزری ہو تو اس کے لیے سوالات کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے تو حضور گوست العظم دستگیر نے فرمایا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گسل فرمایا اس پر کوئی کلام اور بات چیت نہیں لیکن حضور علیہ السلام کا پوری زندگی کا گسل قیمتی ایک ایک لمحہ قیمتی مگر سب سے قیمتی گسل جو حضور علیہ السلام کا تھا وہ بعد از ویسال تھا ویسال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گسل سب سے قیمتی گسل تھا تو وہ گسل جو دیا ہے مولا علی نے دیا ہے وہ گسل کا پانی کہاں چلا گیا وہ گسل رسول کا پانی جو حضور کے جسم سے مس ہوا وہ پانی کہاں چلا گیا جیسے ہی گوست العظم دستگیر نے سوال کیا تو مفتی عظم مکہ کو حیرت ہوئی کہ اتنا سوال مضبوط اور اتنا زبردست ہے تو یہ کوئی آدمی معمولی نہیں لگتا لیکن وہ بھی مفتی عظم مکہ تھے کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری تھی بہت بڑے عبادت گزار متقی پریزگار آدمی بھی تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ مجھے ایک رات کی محلت دیں کل صبح ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ اور میں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ کل دوں گا آج مجھے نہیں معلوم ہے تو مفتی عظم مکہ نے کہا حضور کل انشاءاللہ کیونکہ اب وہ سوال سن کر ہی کان کھڑے ہو گئے کہ سوال کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے تو وہ اب گئے اور رات بھر ادھر ادھر خوب کتابیں دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے لیکن ان کو کہیں کچھ نہ ملا نہ ملنا تھا اور جب خوب پریشان ہوئے تو بعد میں وہ فجر کی نماز سے کچھ پہلے جب تھک گئے کتابیں دیکھتے دیکھتے تو آپ سو گئے دعا کرتے ہوئے سو گئے اللہ میری مشکل کو آسان کر دے اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گسل کیا تھا بعد ویسال جو آپ کو گسل دیا گیا تھا وہ کتنا قیمتی تھا آپ کو معلوم ہے وہ کتنا قیمتی تھا اور اس پانی کی برکت کیا تھی اس پانی کی شان کیا تھی مولا کائنات شیر خدا علی مرتضان ممبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے تھے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو میں تمہیں بتا دوں گا حتیٰ کہ مولا کائنات گھوڑوں کا نصب تک بتا دیتے تھے کون سا گھوڑا کس کی اولاد میں سے ہیں گھوڑوں کا یہاں تو انسانوں کے نصب محفوظ نہیں ہے لیکن مولا کائنات گھوڑوں کے نصب بتا دیا کرتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا اے علی آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو میں تمہیں بتا دوں گا تو آپ یہ بتائیں اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے ذرا توجہ کریں حضور علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی باب مدینہ العلم اسے کسی نے کہا علی آپ کہتے ہیں جو پوچھو گے میں بتا دوں گا تو یہ بتاؤ کہ یہ علم آیا کہاں سے ہے تو اس وقت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ کو باد ویسال غسل دیا اور غسل دینے کے بعد حضور علیہ السلام و تسلیم کے آنکھوں کی پلکوں پر جو پانی رہ گیا تھا اور ناف کے گڑے میں جو پانی رہ گیا تھا میں نے سوچا اب اس سے بڑھ کر موقع کیا ہوگا میں نے انگلیوں سے نکلنے والا پانی تو خوب پیا ہے لیکن اب یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی کیونکہ حضور تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو میں نے حضور کے پلکوں پر جمع ہوا پانی پی لیا اور حضور کی ناف میں جو پانی جمع تھا وہ پانی میں نے چوش لیا وہ دو قطرے پانی چوشنے کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ علم عطا فرما دیا مجھے اتنا بڑا علم عالیم اللہ نے بنا دیا اور کتنا بڑا علم عطا کیا پتا ہے ایک مرتبہ سائنس دانوں کے اندر بحث ہوئی کہ یہ تقلی کیسے ہوئے کائنات کیسے بنی چاند کیسے بنا سورج کیسے بنا ستارے کیسے بنے سیارے کیسے بنے یہ سب چیزیں کیسی بنی اس پر بیعث ہونے لگی تو خوب لوگ تحقیق کرنے لگے ادھر تحقیق ادھر تحقیق یہ ملک جانا وہ ملک جانا یہ سب لوگ کرنے لگے تو کسی علی کے ماننے والے نے کہا ایک کام کرو علی کے خطبات پڑھ لو کہ کائنات بنی کیسے تو غیر مسلم عیسائی تھا جب اس نے میرے مولا کا خطبہ پڑھا تو اس نے دو باتیں کہی یا تو جس نے کائنات بنایا اسی نے یہ خطبہ دیا ہے یا تو جس نے کائنات بنایا اسی نے یہ خطبہ دیا ہے یا پھر کائنات بن رہی تھی تو یہ دیکھ رہا تھا اس نے خطبہ دیا ہے دو چیزیں ہو سکتی ہے یا تو یہ خطبہ بنانے والے کا ہے یا جس کے سامنے کائنات بن رہی تھی اور اس نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا گوھر فرمائیں یہ علمِ علی ہے اور علمِ علی آیا کہاں سے ہے بخاری اور مسلم تو ان کی خیرات ہیں بخاری اور مسلم تو ان کی خیرات ہیں تفاصیر کی کتابیں تو ان کی خیرات ہیں لیکن سنو سنو لوگوں علی کو اتنا علم آیا کہاں سے تو میرے مولا نے کہا رسول اللہ کے آخری وقت میں جو گسل کا پانی تھا جو بعدِ وسال حضور کی پلکوں پہ جمع تھا اور ناف میں جمع تھا میں نے چوش لیا تو اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا اب بتائیے کہ جس کے دو قطروں کو چوش کر کے علی اتنے بڑے عالم بنتے ہیں حضور کے اس گسل کے پانی کی برکت کیا ہوگی جس کی دو بوند ہیں سرو سل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دھوان ہے آبِ حیات جس کے تلووں کا دھوان ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی جب تلووں کا دھوان آبِ حیات ہے تو ناف کی گرہ میں آنے والے پانی کی شان کیا ہوگی پلکوں پر جمع ہوئے پانی کی شان کیا ہوگی اب سمجھے حضور علیہ السلام و تسلیم کے وسال کے بعد کے گسل کے پانی کی اہمیت کیا ہے تو حضور گوز پاک نے مفتی آزم مکہ سے یہی پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے وہ پانی کہاں گیا وہ پانی کہاں گیا مفتی آزم مکہ نے کہا کل جواب دیں گے اور پوری رات ڈھونٹے رہے یاد رکھنا کتاب سب پڑھتے ہیں لیکن کتاب سے کام کی باتیں سب کو نہیں ملتی بلکہ جس پر خاص کرم ہوتا ہے پھر اسی کو سجاہی دیتا ہے فیضانِ علم کی برکتیں اسی کو ملتی ہے اب مفتی آزم مکہ ڈھونٹے ڈھونٹے سو گئے دعا کرتے ہوئے جب آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی اب مفتی آزم نے مکہ مفتی آزم مکہ نے کیا دیکھا سامنے سے حضور تشریف لا رہے ہیں اللہ کے حبیب غیب دا نبی تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ہے جو بڑا خوبصورت ہے لیکن حضور کی چمک دمک اتنی ہے حضور کی نورانیت اتنی ہے کہ جو بازو میں کھڑا ہوا آدمی ہے وہ نظر نہیں آتا اس کا چیرہ صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتا اس کے کپڑے تو سمجھ میں آتے چیرہ سمجھ میں نہیں آتا اتنی نورانیت ہے جیسے آپ کسی فوکس کے بلکل قریب کے کوئی چیز اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گی جیسے اگر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ فوکس پر دیکھئے کہ ادھر ادھر کا پیپ نظر آ رہا ہے لیکن بلکل نیچے کا پیپ صحیح طور پر نظر نہیں آئے گا یہ روشنی کی خصوصیت ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب کی نورانیت پر وہ بازو میں کھڑا ہوا آدمی صحیح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا تو مفتی آزم مکہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑا کرم فرمایا اور بہت مشکل کے وقت آپ میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ سے بہتر جواب کون دے سکتا ہے میری مشکل کا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان حضور مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کو باد ویسان جو غسل دیا گیا تھا وہ غسل کا پانی کہاں چلا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیں کیونکہ آپ بتائیں گے تو آپ کی بات سب سے زیادہ صحیح ہوگی حضور رسول پاک علیہ السلام تو وہ تسلیم نے مسکر آ کر فرمایا تیرے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا بلکہ میرے بازوں میں یہ جو کھڑا ہے نا یہ میرے تیرے سوال کا جواب دے گا تو اس سے پوچھ مفتی آزم مکہ نے کہا حضور آپ کونے میں نہیں جانتا لیکن میرے آقا کے فرمان پر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بتائیے وہ جو حضور علیہ السلام کو وسال کے بعد جو غسل دیا گیا تھا وہ غسل شریف کا پانی کہاں چلا گیا تو بازوں میں جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا وہ غسل کا پانی ایسا ہوا کہ جب حضور کو غسل دیا گیا تو اللہ نے اس پانی کو اٹھا لیا اللہ نے اس پانی کو زمین پہ رہنے نہیں دیا اور اس پانی کو اللہ نے اٹھا لیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادل کی شکل عطا فرمائی اللہ نے اس کو بادل بنا دیا اور اس بادل بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جہاں جہاں مسجد بنوانا چاہتا تھا اللہ نے اس بادل کو حکم دیا کہ جا کر کے وہیں پہ برس جا جا کر کے وہیں پہ برس جا تو اب مسجد گوہسیا نوریا بھی اپنے محلے کا پلات ہے مسجد امیر عمزہ بھی اپنے محلے کا پلات ہے مسجد یا رسول اللہ بھی اپنے محلے کا پلات ہے مسجد فیض رسول اور علیہ مسجد بھی اپنے محلے کا پلات ہے لیکن اپنے گھر میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اپنے گھر میں کتوں کے پیشاب کبھی پڑے ہوں گے لیکن یہ وہ اللہ کے گھر ہیں جہاں پر رسول اللہ کے گسل کا پانی گرا ہوا ہے حضور علیہ سلاة و تصدیم کے گسل کا پانی گرا ہوا ہے توجہ فرمائیں اب اگر رسول پاک کے بعد ویسال کے غشل کے پانی کی برکت ہم پانا چاہتے ہیں تو مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاؤ اس پانی کی برکتیں نصیب ہو جائے گی اس پانی کی برکتیں مل جائے گی یہ مسجدیں ہیں مسجدیں مسجدوں کا مقام تو دیکھو جو دو قطر مولا علی کو مل جائے تو علی المرتضی اتنے بڑے عالم بن جائیں اللہ اکبر میرے اللہ نے محبوب کے پانی کے غشل کے پانی کے قطروں کو وہاں پر برسایا جہاں پر قیامت تک مسجد بنانی تھی اور جہاں جہاں بھی وہ پانی کے قطرے گرے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کے قطروں کی حفاظت کی ہے اور آج نہیں تو کل سہی کل نہیں تو پرسو سہی کبھی نہ کبھی ضرور بھی ضرور جو ہے وہ وہاں پر مسجد بنے گی اسی لئے ایک مرتبہ جو مسجد بن جاتی ہے قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے اگر مسجد کو آپ ہٹا نہیں سکتے کیوں نہیں ہٹا سکتے اس لئے نہیں ہٹا سکتے کہ پلات کی قیمت نہیں ہے اس کو ہٹا کے اس سے قیمتی پلات مل جائے گا پیسوں کے اعتبار سے قیمتی مل جائے گا لیکن یہاں جو قطرے گرے ہیں رسول پاک کے گسل پاک کے تو پھر وہ کہاں ملیں گے تو اس لئے بڑی قیمتی ہوتی مسجدیں تو اس شخص نے بتایا یہ آنکھ آپ سے بیدار ہوئے تو بلکل ہاں شاستے اور بہت خوش تھے آنے دو اس اجنبی کو اور اس عجمی کو اس عجمی عالم کو اب ہم ان کو ان سے بات کریں گے اس کے بعد جب صبح ہوئی تو میرے گوز فرشان کے ساتھ آئے آنے کے بعد آپ نے وہ سوال ہی نہیں کیا گوز پاک نے وہ سوال ہی نہیں کیا کیوں نظر تو الہ بلہ دلہ ہی جمعہ کہ خردالتین علا حکمی تسالی کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتے لی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو اور فرماتے میں تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہوں فرماتے اگر میری زبان پہ شریعت کی پابندی نہ ہو تو جو کھا کے آتے وہ بھی بتا دوں گا اور جو بچا کے آتے وہ بھی بتا دوں گا جو سوچتے وہ بھی بتا دوں گا جو دل میں وہ بھی بتا دوں گا جو پیٹ میں وہ بھی بتا دوں گا یہ میرے گوز کے شان ہے اور لوگوں کو بتایا بھی آپ نے گوز پاک ان سے باتیں کرتے رہے مفتی عظم مکہ بے چین ہوتے رہے یہ پوچھتے کیوں نہیں یہ پوچھتے کیوں نہیں آخر کار گوہ اسپاگ نے وہ سوال کیا ہی نہیں تو دینوں نے تنگا کے کہا کوئی کل والا سوال آپ نہیں کرتے کل والا سوال آپ پوچھتے نہیں گوہ اسپاگ نے ایسا فرمایا جیسے کہ آپ بھول ہاں ہاں جی بتائیں کہ آپ نے وہ اس کا جواب دھونڈا کہا ہاں دراصل ایسا ہے شیخ عبدالقادر صاحب کہ وہ جو رسول اللہ کے گھسل کا پانی تھا باد ویسال اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھایا بادل بنایا اور قیامت تک جہاں مسجدیں بنوانی تھی وہاں پر اس کو برسا دیا تاکہ وہاں پر مسجد بن سکے اور مسجدوں کو عظمت اور برکت مل سکے اب یہ بات تو انہوں نے بتا دی بات جب کوئی بیان کرے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کہاں پڑا جب اس سے حوالہ مانگے کہاں پڑا تب پول کھلتی ہے کہ اس نے محنت سے بیان کیا کہ چھوڑا کے بیان کیا صحیح ہے یہی بات ہوتی ہے تو گوست پاک نے کہا آپ نے جواب تو دیا ہے لیکن یہ جواب آپ نے پڑا کہاں اس کا حوالہ کیا ہے کہاں پڑا آپ نے اس کو تو جیسے انہوں نے سنا اس کو پڑا کہاں تو اب تو صحیح بات صحیح بات تو پیش کرنی تھی انہوں نے کہا میں پوری راڑ ڈھونڈتا رہا مجھے کہیں ملا نہیں لیکن دراصل بات یہ ہوئی کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تو گوست پاک نے فرمایا وہ خواب آپ بیان کریں گے آگے کا یا میں بیان کروں آپ نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا تو وہ خواب آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں مفتی آزم مکہ نے کہا اگر آپ بیان کریں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا اگر میرا خواب آپ بیان کریں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی تو پھر میرے گوست نے فرمایا آپ نے رسول اللہ سے کہا اچھا ہوا آپ میری مشکل کے وقت تشریف لائے اور پورا پورا جو خواب میں آپ کو سنا چکا ہوں تو رسول پانک سے آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کے وہ گسل کا پانی باد ویسال کا کہاں گیا تو رسول پانک نے فرمائے جو میرے بازوں میں یہ مرد کھڑا ہے اس سے پوچھ لو یہ تمہیں بتائے گا اس کا ایسے رنگ کا کپڑا تھا اس کے کپڑے کا لباس کا رنگ ایسا تھا سرکار گوسول آزم دستگیر کہتے ہیں اس کا لباس کا رنگ ایسا تھا اس کا چہرہ صاحب دکھائی نہیں دیتا تھا مفتی آزم مکہ نے کہاں بلکل ایسا ہی تھا کہاں پھر اس شخص نے جواب دیا تھا کہ وہ پانی جو ہے وہ مسجدوں میں گرہ جو آپ نے بھی جواب دیا وہی جواب اس شخص نے دیا تھا رسول پانک نے دیا تھا کہاں بلکل اس شخص نے دیا تھا پوچھا وہ شخص کون تھا جانتے ہیں اس کو مفتی آزم مکہ نے کہا نہیں میں اس کا چہرہ صاف طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ وہ کون ہے گوز پاک فرماتے ہیں وہ بازو میں کھڑا ہوا میں ہی تو تھا